پیارے بھائیوں اور عزیز طربہ آپ کے سامنے پچھلی مجلس کے آخیر میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ دعی کو جن علوم کی ضرورت ہے ان میں سے کچھ فروعی علوم ہیں فروعی علوم سے میں رات میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو ایک آلہ کی حیثیت رکھتے ہیں فروعی کا معنی یہ نہ سمجھیں کہ اگر اس کو سیکھا جائے تو ٹھیک ہے اور نہ سیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر اس کے کسی حد تک کام چل سکتا ہے لیکن دعوت کا صحیح منحہ جو صحیح طریقہ بغیر اس کے معلوم نہیں ہو سکتا تو ان میں سے پہلی چیز ہم نے رکھی تھی کہ زبان و عدب زنو زبان و عدب کو ہم نے دو حصے میں تقسیم کیا تھا ایک تو لغہ عربیہ کی معرفت ضروری ہے اور لغہ عربیہ سے متعلق کیا کیا چیزیں اس کو ہم نے اہمیت کے پیش نظر تھوڑی سی تفصیل سے پچھلی مجلز میں رکھا تھا زبان و عدب سے متعلق یہ بھی دعی کے لیے بہت اہم ہے کہ جس زبان میں وہ دعوت دیتا ہے دینا چاہتا ہے اس زبان کی بھی معرفت بہت ضروری ہے مثال کے طور پر ہماری زبان کیا ہے اردو ہے ہماری زبان اردو ہے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اردو زبان کے اندر کسی حد تک اگر کامل مہارت نہیں ہے تو کم سے کم اتنی مہارت ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اگر اپنا معافی ضمیر ادا کرنا چاہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں کسی چیز کو ایک زبان سے اپنی زبان میں کسی چیز کو منتقل کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں ہمیں مہارت حاصل ہو آج ساتھیوں ہمیں سے بہت سے دعات یہ میں کہوں تو اگر شاید یہ نبے فیصد یا اس سے بھی زیادہ کمی ہے کہ ہم دعوت کا کام تو کرتے ہیں لیکن اردو جو اسی ہماری زبان ہونی چاہیے یا ایک دعائی کے لیے جس کی دعوت لوگوں پر اثر انداز ہو وہ جو زبان ہونی چاہیے وہ ہماری زبان نہیں ہے بلکہ مجھے ہسی بھی آئی اور اس حقیقت کے اوپر تعجب بھی ہوا کہ عساق بھٹی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے طلبہ پڑھتے عربی ہیں سوچتے پنجابی میں ہیں ہمارے طلبہ پڑھتے عربی ہیں سوچتے پنجابی میں ہیں اور لکھتے اردو میں ہیں اور اردو کی وہی کتابیں پڑھتے ہیں جن کا اردو عدب سے کوئی تعلق نہیں رہتا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اردو الفات کے ذخیروں سے ان کا دامن خالی رہا کرتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے آج ترجمہ کے میدان میں جو دعات کر رہے ہیں یا جو دعات تقریر کر رہے ہیں یعنی اس قدر عربی زبان کی اردو زبان کی کمیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ الامان الحفید لہذا ایک دعی کو ضروری ہے کہ ان عدبہ اور ان علماء کا کلام پڑھیں جن کی زبان میں عدبیت پائی جاتی ہے مورانا اسماعیل صاحب گجرانوالہ رحمہ اللہ ان کی کتابیں پڑھے دیکھیں اس میں کس قدر عدبیت ہے بلکہ میں اپنے طور پر بہت سی چیزیں بہت سی اصالیب انہی سے ہم نے سیکھا آئے مولا منظور نعمانی رحمہ اللہ ہے ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ ہے اور اگر بارے گیران نہ گزرے تو عصر حاضر میں معدودی کی جو کتابیں ہیں ایک لئے سمجھدار لوگ تاکہ ان کی جو بات کوتاہیاں غلطیاں ہیں اس سے وہ متنبہ رہے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں کی جو زبان ہے وہ اردو کی بڑی آسان اور بڑی عدبی زبان ہے اور اگر آگے بڑھ چرکے کہ عبدالحلیم شرر ہیں یا سید سلیمان ندوی ہیں شبل نعمانی ہیں ان کی کتابیں ڈیپٹی ندیر حسین ہیں رحمہ اللہ اگر ان کی کتابیں پڑھیں تو بہت اچھی چیز ہے اس لئے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اردو الفات کے ایک ذخیرہ ہوگا اور جب بھی کوئی بات آپ کہنا چاہیں گے یا ادا کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کے اوپر آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی اس لئے کہ دیکھیں ہر زبان کا ایک اسروب ہوتا ہے ہر زبان کا ایک انداز ہوتا ہے اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں عموماً جتنے لوگ لکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ رغم انفو کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کی ناک خاکالود ہوئی یہ ترجمہ میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اردو عدب کی جو چاشنی ہے اس میں نہیں آ پائی اس لئے کہ عربی زبان میں کہتا ہے رغم انفو لیکن اس کی جگہ ہمارے ہاں اردو میں کیا بولا جاتا ہے اردو میں یہی معنی ہمارے یہاں یہ الفاظ بولتے ہیں کہ تمہاری ناک تم نے ناک کٹا دی اپنی تمہاری ناک کٹ گئی تو اگر آپ کو یہ چیزیں معلوم ہو یہ الفاظ معلوم ہو یہ استرحات معلوم ہو تو اپنی بات سمجھانے میں اپنے طالب علم کو ورنہ ہم مجھے بدپن میں ہے کہ ہم پڑھتے آخر ناک خاکالود ہی اس کا معنی کیا ہے لیکن اگر اسی وقت ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کہ ناک خاکالود ہوئی کہ اسطلاح ہماری زبان میں کیا پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے جیسا کہ مرنہ زفر علی خان رحمہ اللہ نے اپنی ایک حدیث کا انہوں نے ان افاظ میں ترجمہ کیا ہے کہ ایک دن نبی نے حل کہے احبا اصحاب میں یہ لفظ دہرائے تین بار کی ناک اس کی کٹ گئی جیسا کہ صحیح بخاری میں رغم عنفو رغم عنفو رغم عنفو ایک دن نبی نے حل کہے اصحاب میں یہ لفظ دہرائے تین بار کی ناک اس کی کٹ گئی اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھڑ گئی ارشاد یہ ہوا کہ وہ فرزند نا خلف ارشاد یہ ہوا کہ وہ فرزند نا خلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی ماباپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال ماباپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال اس ناسعید بیٹے کی قسمت پلٹ گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو عدب کے اندر اگر آپ محارت حاصل کریں تو آپ کے آپ کے تقریر کے اندر آپ کی تحریر کے اندر ایک چاشنی ہوگی اسے لوگ پہنا چاہیں گے ایک عام طور پر کہا جاتا ہے انگلیش کا ایک مقولہ ہے مین ڈن گاڈ ڈن یعنی انسان کرتا ہے اور اللہ تعالی کیا ہے اس کو اُلڑ دیتا ہے اُلڑ دیتا ہے کوئی معنی نہیں ہے اب مولانا آزاد نے اس کا ایک تقریر کا ترجمہ کر رہے تھے اس میں کہا کہ انسان اپنی بھی کوشش اپنی بھر کوشش کرتا ہے لیکن مشیعتِ الٰہی کچھ اور چاہتی ہے دیکھئے یعنی کتنا پیارا یہ ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھ سکے تو خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا البتہ یہ ہے کہ میں یہ ضرور بتلا دوں کہ ایک دعائی کو اردو عدب سے متعلق بھی کتابیں پڑھنی چاہیے اور زخیرِ الفاظ کو جاننے کے لیے پرانے خاص طور پر نسیم حجازی کی جو پرانی نابل ہیں بعد میں تو انہوں نے بہت سے فہش چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر بھی یہ بہت سے چیزیں دعائی کو ایک طالب علم کو مل جاتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا خطیب اور ایک اچھا دعائی بننے کے لیے اردو زبان میں مہارت ضروری ہے اس طریقے سے اردو شورہ ہیں ان کا کلام آج بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے یہ عموماً دعات اردو شورہ کے اگر کلام ان کے سامنے سام سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے شاعر اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج کل کے بس ایسے گانے والے اور راغ والے شورہ اور شاعرات کا جو ہمارے یہاں ایک بدعات نہیں نہیں بلکہ ہلاکت اور بربادی کا ایک ذریعہ ہماری امت نے سوچ لیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں اب مشاعرے کے اندر شورت اور شاعرات بلائی جاتی ہیں عوض باللہ منزلک ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے یہ ہماری آپ کے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے اور اگر آپ اندلس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یہ عدب لطیف کی طرف وہ لوگ ذہا توجہ دینے لگے تھے یعنی جس چیز کو امت کی ضرورت ہے جہاں پر امت کا پیسہ خرچ ہونا چاہیے امت کو جس طرف توجہ دینالے کے لیے یا اجتماعات ہونے چاہیے وہ تو کم ہو رہے ہیں اور ایسے راگ اور راگنی کے لیے ہمارا لاکھوں اور کڑھوں کا پیسہ خرچ ہوتا جا رہا ہے آہ تجھ کو یہ بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے شمسیر و سنار اول تاؤس رباب آخر ہم لوگ تاؤس رباب تک پہنچ گئے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے اسی طریقے سے ساتھیو دعی کے لیے ایک آلہ کے طور پر جس علم کی ضرورت ہے وہ اصول تفسیر ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے ان اصول و قبائد کو سامنے رکھنا ضروری ہے جو علماء نے مرتب اور مدون کیا ہے اصول تفسیر وہ قبائد اور ضوابط ہیں جن کے سامنے رکھ کر کے کتابی الہی کو اچھی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے اصول تفسیر کے لیے کسی آیت کا عام ہونا اور خاص ہونا اس کا علم ہوتا ہے محکم اور متشابہ کا علم ہوتا ہے ناصخ اور منصوح کا علم ہوتا ہے اصول تفسیر کے لیے یہ علم ہوتا ہے کہ قرآن فہمی کے داقلی اصول کیا ہے اور قرآن فہمی کے خارجی اصول کیا ہیں یہ چیزیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی اصول تفصیل سے مثال کے طور پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا قرآن مجید سمجھنے کے جو خارجی اصول ہیں ان میں ایک چیز لغہ عربیہ کی معرفت بہت ضروری ہے اسی طریقے سے جو خارجی اصول ہیں ان میں قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے دعائیں ماگتا رہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ آتا فرما اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی رہی ہے بلکہ ہمارے علمانے آپ دیکھیں گے اگرچہ یہ سنت نہیں ہے اور نہ اس کو سنت سمجھنا چاہیے آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں جو قرآن چھپا ہے اس کے آخر جو ماثور دعا کے نام سے لکھی جاتی ہے اس میں بھی یہی چیز ہے علمنی منہما جہلتو ذکرنی منہما نسیتو علمنی منہما جہلتے تو گویا انسان قرآن سمجھنے کے دعا بھی کرے اسے طریقے سے داخلی اصول کیا ہیں کہ ایک قرآن کی تفسیر دوسری آیت ایک جگہ قرآن میں کوئی چیز مختصر رہتی ہے اور دوسری جگہ اسی کو مفصل بیان کر دیا گیا جیسا کہ خود اللہ فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اس کو مدد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے بعض لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں حتیٰ کی بعض بدعات کے اندر پر جاتے ہیں میں ایک مثال دوں مثال کے طور پر فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِيمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا آپ جانتے ہیں تو فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِيمَاتٍ آدم علیہ السلام کو کے اوپر ان کے رب کے طرف سے کچھ کلمات کا القا ہوا جن کلمات کو پڑھ کر کے بول کر کے ادا کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو لہا نے ان کی توبہ قبول کر لی اب سب سے پہلے ضروری یہ تھا کہ ہم اس طرف جاتے قیاء قرآن مجید میں کہیں ان کلمات کا ذکر ہے کی نہیں ہے ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا اور اس کے لئے مستدرک حاکم کی ایک سخت ضعیف اور معضو حدیث کو بنیاد بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ انہوں نے لیا تھا ایک بدعات ہم نے ایجاد کر دی جبکہ قرآن مجید میں خود سورہ آراف کے اندر اللہ نے وہ کلمات کیا بیان فرمائے ہیں ایسے ہی بہت اسی طریقے سے قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے حادیث رسول جو داخلی اصول ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے یا قرآن تفسیر حدیث سے کی جائے اب مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے کہا فقر او ماتیسرہ من القرآن جو بھی قرآن میسر آئے تم پڑھو اب اس کی تفسیر میں انہوں نے کہا اس کا مطلب قرآن میں سور فاتحہ پڑھنا قرآن کا رکن نہیں نماز کا رکن نہیں ہے کہیں سے بھی ایک آیت دو آیت اگر جو فارسی ہی دوبان میں کوئی آیت پڑھ دی جائے تو ہو جائے ادا ہو جائے گا ہم یہ دیکھیں کہ حدیث اس کی کیا تفسیر کرتی ہے اولا تو فقر او ماتیسرہ من القرآن میں یہ اشارت النس سے قرآن ہو سکتا ہے ورنہ دلالت النس کے طور پر اس آیت میں قرآن سے مراد تحجد کی نماز یعنی جتنی تحجد اور میسر وہ پڑھا جائے جیسا ہے کہ قرآن کا سمجھنے کے لئے سیاق اور سباق بھی بہت ضرور اس کو مددے نظر رکھنا چاہیے آپ سورہ مزمل کا سیاق اور سباق پڑھئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد تحجد کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے نہ کہ نہ عام نمازوں میں قرآن پڑھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ حدیث رسول جو ہے ثم مقرآ ما تیسر من القرآن آیا ہے پھر جو میسر آئے اس کی وضاحت خود آپ نے کیا بیان فرما دی آپ نے کیا فرمائی کی لا صلاة اللہ من لم یقرآ وفاتح القتاب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دعائی کے لئے اصول حدیث کا بھی جاننا اسی طریقے سے اس کے لئے ضروری ایک اصول حدیث پر بھی اس کی ایک نظر ہو میں نہیں کہتا کہ بالکل علامہ ہی بن جائے لیکن موٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں حدیث کی مصطلحات جو ہیں حدیث کے صحیح ہونے اور ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں آخر حدیث حدیث ضعیف کیسے ہو سکتی حدیث تو حدیث ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ جب علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو ضعیف کر رہے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بات ہونا آپ کی زبان سے عدہ ہونا یا آپ سے کے فعل سے اس کا ثابت ہونا ضعیف ہے نہ کہ حدیث ضعیف ہے جس طریقے سے علماء ہمیشہ اس کے اوپر توجہ دیتے رہیں چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات بڑے واضح طور پر نکل کی ہے کہ ایک ہے ابو اسحاق الطالقانی یا ابو ابراہیم ابو اسحاق یا ابو ابراہیم الطالقانی بڑے مشہور علماء میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم نے ہاں ابراہیم الطالقانی ابو اسحاق ہم نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ ابو عبدالرحمن یہ بتائیے کہ اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ انتو صلی لے ابوائکا معا صلاتک وتسوم لے ابوائکا معا صیامک سب سے بہتر نیکی والدین کے لیے یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھے اور جب روضہ رکھے تو اپنے لیے روضہ رکھنے کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی روضہ رکھے ساتھ عبداللہ بن وارق نے کہا ابو اسحاق ابراہیم الطالقانی سے ابو اسحاق عمن یہ کس سے آپ نے سنی ہے یہ بات تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث شہاب ابن خراش نے نکل کیا ہے کہا وہ تو ثقہ ہیں لیکن انہوں نے کس سے نکل کیا ہے کہا یہ حدیث انہوں نے حجاج ابن دینار سے نکل کیا ہے کہا وہ بھی ثقہ ہیں لیکن حجاج ابن دینار کا شیخ استاذ کون ہے اس میں تو کہا حجاج ابن دینار اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم سے نکل کرتے ہیں تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا حجاج ابن دینار اور اللہ کے رسول شلاللہ سلام درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اگر اوٹ پر سواری کی جائے تو وہ بھی تھک کر کے اس کی دردر ٹوٹ جائے گی انہیں بڑا لمبا فاصلہ ہے حجاج ابن دینار ایک تابعی ہیں ان کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں تو انہیں کیسے حدیث لیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو کیسے معلوم ہوگی اصول حدیث سے حدیث کا صحیح ہونا ہے حدیث کا طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ اصول فق اور اس لیے بھی کہ آج کل یہ چیزیں عربی کے ساس اصل تو ہے کہ یہ چیزیں دعی عربی میں پڑھے لیکن اگر کسی کی عربی کمزور ہے تو اپنی مدد حاصل کرنے کے لیے اس قسم سالوں سے اس کو سمجھنے کوشش کرے یہ وقت داہر بات ہے اصول حدیث پہانے کا یا اصول تفسیر نہیں کہ میں ہر کی دعا پیس مثال سے پیش کروں میں جگہ جگہ اشارہ کرتے چل لہا ہوں تو اصول فق اس کو بھی انسان کو سیکھنا دی اس لیے کہ اصول ہو جاتا اسی لیے علماء نے کہا ہے من حرم الاصول حرم الوصول جو اصول اور قوائد نہیں جانتا ہے وہ حق تک پہنچنے سے بھی محروم رہ جاتا ہے من حرم الاصول حرم حرم الوصول یعنی پہنچنا بھی اس کے لیے پہنچنے سے بھی محروم ہو جائے یعنی گویا کہ اگر اسے اصول فق ہے اصول حدیث اصول تفسیر نہیں معلوم ہے تو اصل مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ انسان محروم یعنی نہیں پہنچ سکے گا اس لیے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں عام ہے خاص ہے مطلق ہے مقید ہے مجمل ہے مفصل ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے یہ کیسے اس کو نفٹایا جائے داہر بات یہ کہاں سے معلوم ہوگا عصول فق سے معلوم ہوگا مطلق کیا ہے مجمل کیا ہے اس کی معرفت کہاں سے ہوگی قرآن کے عام کو کس چیز سے خاص کیا جائے قرآن کے مجمل کو کس چیز سے اس کو مقید مفصل تفصیل کی جائے یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک چیز عام ہے جیسے ابھی ہم نے کہا اگر اس کو لے لیتے ہیں تو ایک عام ہے لیکن حدیث نے آ کر اسے خاص کر دیا کہاں سے اسی طریقے سے اصول فقح سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو چاہیے کہ مصالح اور مفاصد پر بھی نظر رکھے یہ بھی اصول فقح کا حصہ ہے بلکہ آپ تعجب کریں گے اصول فقح کا حصہ ایک عرف بھی ہے آپ کو اس کی معرفہ ضروری ہے اس لیے کہ علماء کہتے ہیں یعنی کوئی ایسی چیز ہے ایسا عرف ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اگر شریعت کے خلاف کوئی ایسا عرف ہے اور اس جگہ پر رائج ہے تو اسے ایک اصول اور قائد کی حیثیت دی جائے گی مثال کے طور پر دیکھئے ہاں بعض علاقوں میں اور ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ شادی کے موقع پر عورت جو زیور دیا جاتا ہے وہ کس کا آق ہے اب آپ سعودیہ میں تو گویا کی ایک حدیہ ہے تحفہ ہے وہ بیوی عورت کا حق مانا جاتا ہے لیکن ہندوستان پاکستان کے بہت سے علاقے میں عرفن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت تک بیوی کا حق ہے جب تک وہ اس لڑکے زوجیت میں ہے زوجیت میں نہیں ہے تو اس کا حق نہیں ہے یہ عرف کے اندر لیا جاتا ہے تو ایسے ہی ساتھیوں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس طریقے سے اصول فق سے یہ بھی معلوم ہوگا جو بڑی اہم ہے اس کے اوپر غور کریں بسا اوقات حدیث رسول میں یا قرآن مجید میں ایک چیز کا حکم ہوا کرتا ہے علماء کبھی اسی کو واجب کہتے ہیں کبھی اسی کو جائد کہتے ہیں یعنی اسی عمر سے کبھی واجب کو اخذ کرتے ہیں اسی عمر سے کبھی جائد کو اور کبھی مستحب کو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ کا یہ حکم ہو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہو تو ظاہر بات وہ کس پر دراج کرتا ہے وجوب کے اوپر دراج کرتا ہے اور اسی لئے علماء کہتے ہیں اگر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پر واجب نہ مانا جائے اس کو تو اصلیہ ہے کہ جہاں پر عمر آئے گا وہاں پر واجب مانا جائے گا اس کی ایک مثال دوں جس کی وجہ سے بعض نادال لوگوں نے مجھ سے مناقشہ کیا بحث کیا مثال کے طور پر اللہ تبار کے رسول نے کہا ہے داری کو لمبی کرو اخر بات ہے یہ وجوب کے حکم میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی ہے جس سے معلوم ہو کہ داری کو یہ بھی فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے یہود اور نصارہ خضاب نہیں لگاتے اپنے داڑھی کے رنگ کو بالوں کے رنگ کو بدلتے نہیں ہے تم ان کی مخالفت کرو یہاں بھی عمر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے داڑھی کا رکھنا واجب ہے ایسے ہی سفید ہو جانے کے بعد داڑھی کا رنگ نہ بھی واجب ہوا بات ہے ایک صاحب جو اصل اصول فق وغیرہ نہیں جانتے وہ یہی بات کہیں گے لیکن علماء نے بلکہ امام نووی نے مجھے یاد ہے کہ یہاں پر عمر وجوب کے لیے نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے اپنے من سے نہیں لگایا اس لئے کہ انہوں نے نصوص کے اوپر نظر کیا تو بعد نصوص سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے داڑھی میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے بسا اوقات آپ نے اسے بدلا اور بسا اوقات آپ نے اس کو نہیں رنگ آئے اس کا مطلب کیا آئے واجب نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عریم رضی اللہ تو کبار صحابہ سے بہت سے صحابہ آئے اور کبار تابعین ہیں ان سے بھی ثابت ہے کہ ان لوگوں نے اپنے داری کو رنگ بگیر چھوڑا قذاب نہیں لگایا کسی بھی کسی بھی کا قذاب تو اس کا معنی کیا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر عمر وجوب کے لئے نہیں تو یہ جز بہت ضروری ہے ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوْ جب تم حلال ہو جاؤو تو شکار کرو شکار کرو کوئی ہے کہ شکار کرنا واجب ہو گیا فَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَاةً فَانْتَشِرُوُ فِالْأَرْضِ وَابْتَقُوْ مِنْفَضْلِ اللَّهِ جب نماز تمہاری ختم ہو جائے یعنی جمعہ کی نماز تو زمین میں فیل دے اور اللہ کا فضل تلاش کرو تو گویا یہ حکم ہے ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ نماز سے فارغ ہو تو خرید فرغ شروع کر دے اور یہ چیز تو شاید سعودیہ میں ممکن بھی ہو اس لئے کہ یہاں پر جامعہ مسجد کے بغل میں بازار لگتے ہیں جمعہ کے دن لیکن دوسری جو گو میں نہیں ہے یہ لیکن یہاں بھی عمر ہے لیکن عمر یہاں پر وجوب کے لئے نہیں ہے کیوں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جائز تھی کسی وجہ سے اگر منع کر دی گئی ہے پھر اگر جائز ہونے کا یعنی حکم عمر کے سیگے کے ساتھ آ رہا ہے تو وہاں پر عمر وجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ پہلی حجات اس کے بنیاد پر ہے خرید و فروخت جائز تھی عدان جمعہ کی وجہ سے اب حرام ہو گئی منع ہو گئی لہذا اب اس کے بعد بھی وہ جائز رہے گی اس طریقے سے بہت سے بھی مثالیں ہیں اس طرف جائیں تو مثلہ بہت لمبا ہو جائے گا اذا تدائن تو بیدنی فکتبو ایک مدت کے لئے اگر تم لکھنا پڑھنا شروع کرو تو قرد لینے کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو ظاہر بات ہے حکم ہے لیکن علماء کا اجمعہ کی ہے کیا ہے یہ جیسا کہ آگے اس کے بعد والی آیت گواہی دیتی ہے کہ ہاں بھائی یہاں پر وجوب کے لئے استحباب کے لئے تو علا کل حال اس لئے بھی اصول فقہ کا جاننا بہت ضروری ہے پانچویں چیز ساتھیو جو دعی کے لئے اہم ہے وہ کیا ہے مشاہدات کائنات ہیں یہ بلکہ بعض علماء نے اسے دل کی عبادات میں شمار کیا ہے تفکر غور کرنا فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی بات کو اپنی بات کو دعی کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھانے کے لئے دعی لوگوں پر اپنی بات کو مؤکد اور بلکہ زور داندہ پیش کر سکتا ہے وَفِعَوْفَسِقُمْ اَفْلَاتُوا بُسِرُونَ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدِ وَاَقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّحَلِ اللَّهِ آیَاتٍ لِي وَلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَمْتِ آسمان اور زمین کی تخلیق میں پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں غور و فکر کا وہ معنی نہیں جو علمِ افلاق والے کرتے ہیں نہیں وہ معنی ایک جو مومن کہا ہے غور کرے کہ اللہ دبارک و تعالی نے اولاً اس رات اور دن کی آمد کو ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے اگر رات ہی رات رہتی ہم روشنی کہاں سے لاتے اگر دن ہی دن رہتا تو ہمیں آرام اور سکون کہاں ملتا اور یہ آسمان اور زمین کا یہ سورج اور چاند کا نظام رات اور دن کا نظام اللہ تبارک و تعالی نے آج کتنے ہزار سال سے رکھا ہے اور اس کی یہ قدرت دیکھئے کہ آج تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت ہمارے دل میں بڑھے گی اور ہمارا ایمان اور قوی ہوگا تو یہ چیز بھی ایک دعائی کے لیے ہے کہ اس کے اوپر غور کرتا رہے اور سوچتا رہے ساتھی اسی طریقے سے بعض وہ تکمیلی امور یعنی جو آلہ کی حضیت نہیں رکھتے ہیں لیکن اگر دعائی کے اندر وہ پائے جائیں تو اس سے دعائی اپنے دعوت کے کام میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے مثال کے طور پر ان میں سے ایک چیز ہے کہ بحث و مناظرہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دعوت کے اصول اصلاح اصالیم بیان کیے ہیں ان میں اس کو بھی رکھا ہے ادعی الى سبیل ربکہ بالحکمتی والمعیدت الحسرتی وجادلہم باللتی ہی آسن احسن طریقے سے اب ظاہر بات احسن طریقے سے اس کے لیے جب دعائی محتاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اصول اور ضوابط اور طریقے قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں علماء نے مرتب کیا ہے مدون کیا ہے اس کو پر توجہ دینی ہوگی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مناظروں کا ذکر کیا ہے بلکہ اللہ ما عمر السری رحم اللہ چونکہ مناظر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے قرآن کو مناظرہ کے باب میں امام پایا ہے یعنی اگر کوئی انسان مناظرہ پر کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کس کے ساتھ کس طرح کا جواب دیا جاتا ہے جو ایک معاند ہے زدی ہے اسے کیسا جواب دیا جائے اگر اس کے اوپر انسان غور کر لے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ جو نمرود کہا جاتا ہے جس کا نام تھا سورہ بقرہ تیسرے پارے کے دوسرے اس صفحے کے اندر بوجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ فرعون کے ساتھ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ دیکھئے مناظرہ کے اندر علماء کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کے جذبات میں نہ آئے جذبات میں آیا تو مناظرہ ہار گیا وہ غصے میں نہ آئے سنجیدگی اور اتمنار رکھے وہ اللہ کے لئے کام کرے اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا اگر یہ چیز پائی جائے اس کے اندر تو وہ بڑے اچھے انداز میں معانی سے معادی شخص کا جواب کس طریقے سے دے سکتا ہے فرعون وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فرعون نے کہا موسیٰ جس رب العالمین کہ تم بات کرتے ہو کہاں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کتنی سنجزات میں نہیں آئے کس کی سنجیدگی سے اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیکھو آسمان اور زمین کا رب ہے فرعون نے کہا یہ کیا کہہ رہا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو موسیٰ علیہ السلام نے فر کہا رَبُّ الْعَالَمِينَ تم لوگوں کا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی رب عجیب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سنجیدہ جواب سے جذبات میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم میرے علاوہ کسی کو رب مانتا ہے تو جان لے تجھے میں جیل میں ڈال دوں گا موسیٰ علیہ السلام سنجیدی سے جواب دیکھے ہیں رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَوَائِنَ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اگر تو عقل رکھے تو مشرق کا بھی رب وہی ہے مغرب کا بھی رب وہی ہے اس طریقے سے دیکھتے جائیں انبیاء علیہ السلام کے جو مناظرات پائے جا رہے ہیں سب سے مشہور مناظرات عبداللہ نے مسعود کا حیدہ کی ہے ایک مناظر کو کس طریقے سے قرآن اور حدیث کے اوپر اپنی فقل مضبوط رکھنی چاہیے امام باقلانی کا مناظرہ جو علماء نقل کرتے آئے ہیں یقین ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے پڑھنے کے لائق ہے کہ کس طریقے سے نصارہ حالہ کی امام باقلانی کا یہ سنجیدگی سے مناظرہ ہی تھا اگرچہ ان کے اندر بہت کچھ آشاریت پائی جاتی تھی لیکن سلف کے اندر جو عقید سلف میں تھے مثال کے طور پر ہنابلہ وغیرہ وہ انہیں متقلم و اہل السنہ والجماعہ اہل السنہ والدفاع کرنے والا کہتے تھے اللہ دار قتنی رحم اللہ جو حدیث میں اپنے وقت میں سب سے بڑے امام تھے بڑھ کر کے ان کے سر کو چوم لیا اور کہا کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کا سر چوما جائے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے انہیں مناظرہ کرنے کا عجیب اسلوب دیا تھا انہی میں سے امام زہبی رحم اللہ نے سیر وعالم النبلہ وغیرہ بھی نکل کیا ہے کہ جب وہ وہاں کے روم کے بادشاہ نے مسلمان حاکم سے کہا کسی کو بھیجو تو اس نے ان کو بھیجا امام باقلانی کو تو اس نے امام باقلانی پر مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہوئے کیا کہا کہ وہ تمہاری جو نبی ہیں ان کی بیوی کا کیا معاملہ پیش آیا یہ اشارہ کیا کرنا تھا کہ ان کے اوپر الزام لگا زنہ کا تو انہوں نے کہا کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ دیکھو وہاں پر دو عورتیں ہیں بڑی پاکبہ دونوں عورتیں ہیں اور دونوں کے اوپر الزام لگا ہے اور جھوٹ لگا ہے حضرتِ عائشہ پر الزام لگا لیکن اس کے ثبوت میں کوئی چیز نہیں پیش کی جا سکی کہ ہاں بھائی اولاد ہوئی کی نہیں ہوئی لیکن حضرتِ مریم پر الزام لگا تو ان کے ثود پر ان کیا ہے ان کو اولاد ہوئی تو وہ تو زیادہ حقدار ہیں اعتراض کرنے کی جن کا شوہر بھی نہیں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ ان کے شوہر تھے ان پر اعتراض یعنی اس طریقے سے انہیں خاموش کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مناظرہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ادنا سے معلومات ایک دعائی کو چاہیے اسی طریقے سے دعائی کو چاہیے کہ وہ علمِ نفس ہے جو موجودہ دور میں ایک بڑی اہمیت حاصل کر سکت چکا ہے اس لئے کہ نفسیات کا بھی پہچاننا یہ ایک دعائی کے لئے بہت ضروری ہے عورتوں کی نفسیات کیا ہے جو بیداتی ہوتے ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے کس علاقے کے لوگ ہیں ان کی نفسیات کیا ہے بچے ہیں ان کی نفسیات کیا جوانوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے حالانکہ یہ چیزیں حدیث و قرآن میں موجود ہیں بس اس کے استقراط کی ضرورت ہے آج کل تو ایسی حدیثیں کتابیں آ چکی ہیں کہ علمِ نفس والقرآن علمِ نفس والحدیث انبوئی اس کے اوپر بھی ایک توجہ رہنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر انسان توجہ دے لے تو دعوت میں اس کے لئے بہت بڑی آسانی ہو سکتی اسی لئے اسی طریقے سے تاریخ و سیرت کا علم بھی دیکھنا چاہیے آج ہمارے تعجب ہوتا ہے ساتھیو ہمارے دعی سیرت کے میدان میں تاریخ کے میدان میں بلکل کورے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اگر کسی نے بہت پڑھ لیا ہے تو کوئی سیرت کی ایک کتاب پڑھ لی بس اور بھی کتنا دن پہلے پڑھاتا نہیں نہیں سیرت کا مطالعہ انسان کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے بلکہ سیرت نبوی کا مطالعہ ایک دعائی کے لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم اسی طرح غور کر لیجئے اللہ کے رسول جو سب سے بڑے دعائی تھے آپ بچوں کو بھی دعوت دیتے تھے عورتوں کو بھی غلاموں کو بھی مردوں کو بھی مالداروں کو بھی غریبوں کو بھی سب کو آپ کے دعوت دینے کا اسلوب ہرے کے لئے کیا رہا کرتا تھا سیرت نبوی سے اللہ کے رسول کی دعوت کے اسالیب کو انسان مرتب کر سکتا ہے تو اس کو سامنے رکھے انسان یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اسی طریقے سے اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کرے تو تاریخ سے اسے بہت کچھ مواد ایسا ملے گا جو اس کے دعوت کے کام میں حسن پیدا کر سکتا ہے معمولی سے اس کا تجربہ آئے ایک بار میں دلی میں جاتا تھا تو خطبہ دیا کہ امت کے عروج و زوال کا کیا معاملہ ہوتا ہے تو مجھے اچھی طریقے سے آدھ ہے کہ جامعہ اسلامیہ سے فارق اور بڑے اچھے پورٹ پر کہے جانے والے لوگ وہ حتی کی چند سال کے بعد مدینہ منورہ آئے اس وقت بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر آپ تاریخ کس کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں جبکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن کہنے کے مطلب کی لوگوں کی لاپرواہی جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں سے مطالعہ تو یہ ضروری ہے کہ انسان کے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے اسی طریقے سے ساتھی وقت زیادہ ہو رہا ہے صرف ایک چیز کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں علم سائنس جدید علوم جو ہیں ایک دائی کو اگر وقت ملے تو اس سے متعلق بھی انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے اور ہمارے ہندوستان پاکستان اور خصوصاً عرب وغیرہ میں بہت سے علماء نے اس موضوع پر بہت سے کتابیں لکھی ہیں بلکہ ایک موٹی سی کتاب عربی میں آئی ہے علم ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہے ایک شخص نے کتاب لکھا عجائب ایمان فی جسم الانسان انسان کے جسم کے اندر ایمان کے عجائب کس کدر پائے جا رہے ہیں تو ایسی چیزیں جو آج ہمارے سامنے بلکل کھول کر کے واضح ہو گئی ہیں اس طرف ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے اس لیے کہ دیکھئے ایک ہی چیز ہوتی ہے اسے ایک دہریہ بیان کرتا ہے تو کسی اور انداز سے بیان کرے گا لیکن اگر ایک مسلمان ایک دائیو اسے اور انداز سے بیان کرے گا میں ایک مثال دیتا ہوں یہ پانی ہے پانی کی ایک صفت ہے کہ وہ جب تھنڈا ہوتا ہے تو فائلتا ہے جبکہ ہم اور آپ دوسری چیز تھنڈے ہونے کے بعد کیا ہے سکوڑ جاتے ہیں جتنی تھنڈی ہوگی اتنا ہم کیا اپنے جس پر کوئی سکوڑیں گی لیکن پانی کی خاصیت ہے کہ وہ فائلتا ہے اس لیے دیکھیں پانی آپ فریزر میں رکھیں کسی برطن کے اندر اوپر پہلے جمعے گا نیچے بعد میں جمعے گا اب ایک دہریہ یا ایک علم سائنس رکھنے والا ہے وہ کہے گا ہر چیز کی خاصیت یہ ہے کہ تھنڈی ہو تو سکوڑ جائے اور پانی کی خاصیت ہے کہ تھنڈا ہو تو فائل جائے اس کے کہنا غلط نہیں ہے لیکن اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں یہی اگر ایک مومن ہے ایک دائی ہے تو وہ آئے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ تھنڈے ہونے کے بعد سکوڑتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی میں خاصیت رکھی کہ تھنڈے ہونے کے بعد کیا ہے وہ فائلتا ہے کیوں اس لیے کہ سمندر میں دریاؤں میں ہزاروں قسم کے جانور رہتے ہیں اگر وہ بھی تھنڈے ہو کے نیچے سے سکوڑنا شروع کرے تو ماں بھی یہ جانور کہاں اوپر آ جائیں گے باہر آ جائیں گے زندگی ان کی مشکل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی پانی میں کے فائلے تاکہ اوپر سے جمع رہے اور نیچے اپنی زندگی آرام سے گزار رہے ہیں کوئی انہیں پریشانی نہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے آج سائنس قرآن مجید کے کترے اصول کی آپ حدیث کے اندر بھی دیکھیں اور قرآن مجید میں انسانی تخلیق کے مراحل جو ہیں سورہ حج پر پڑھتے چلے جائیے حضرت عبداللہ مسعود کی روایت جو سعی بخاری اور مسلم میں ہے بلکہ اربعین نوویہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے بہت تقریق یہ اس وقت بات کہی تھی کہ ابھی علم سائنس وہاں تک پہنچا نہیں تھا آج علم سائنس سے اس کی مکمل تائید ہو رہی ہے مکمل تائید ہو رہی ہے اسی طریقے سے آپ غور کریں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم تران اللہ اس آیت کو جا کر کے آپ دوبارہ پڑھ لیں گے سورہ پہلا دوسرا چوتھے پانچوے صفحے کے اندر ہے سورہ نور کے علم تران اللہ یجی سحابا ثم یولفو بینہو ثم یجالوہ رکاما فتر البت کہ اخرج من خالی دیکھیں یجی سحابا آہ استاذہ بدلیوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے ثم یولفو بینہو پھر ان کو اکٹھا کر دیتا ہے ثم یجالوہ رکاما پھر اسے تہبتے بتاتا ہے دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ لوگ ابھی جہاد یا سفر کرتے ہیں جانتے بھی لیں کتنا اوپر جاتا ہے آپ دیکھیں گے جہاد پر آپ کبھی سفر کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ پہاڑ ہے حالانکہ ساری بدلیاں ہی ہیں تو یہ قرآنی حقائق ہے جس کی تائید علم سائز کرتی ہے اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آپ اس کی وضاحت کریں گے تو لوگوں کے سمجھنے میں ایک چیز کیا ہوگی بڑی آسانی ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے کچھ علوم ہیں جو تکمیلی علوم ہیں جن طرح بھی ہمیں آپ کو توجہ دینی چاہیے باقی انشاءاللہ اگلی مجلس ہماری آپ کے سامنے ایک نئے عنوان پر ہوگی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دعی الاللہ بنائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 5089 59707 وارسا پر سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 502627 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ